اللہم اکبر اللہم اکبر ہوا ہے اور اپنا بڑا قیمتی وقت وہ ضائع بھی کر رہا ہے تو یقیناً مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو سوشل میڈیا اس قدر پھیل چکا ہے کسی بندے کا بھی اس سے بچنا بہت مشکل ہو چکا ہے اور بہت سنگین مسئلہ بن چکا ہے یہ سوشل میڈیا والا تو اس کو ہم مفید کیسے بنا سکتے ہیں یقیناً اس پر سوچنا چاہیے تو میں الحمدللہ چند چیزیں چند باتیں آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں اگر آپ ان پر عمل کریں گے توجہ کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہم سوشل میڈیا کے شر سے اس کے فتنے سے اس کی برائیوں سے اس کی آفتوں سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے معاشرے کو بھی اور اپنی اولادوں اور خاندانوں اور گھروں والوں کو بھی انشاءاللہ بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ان میں ایک چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ پوری کوشش کریں کہ جتنا بچنا ممکن ہے نا سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کریں اپنے آپ کو اپنے بچوں کو جتنا زیادہ بچانے کی آپ استعداد کر سکتے ہیں بچائیں لیکن جب پوری زور لگانے اور کوشش کرنے کے واوجود آپ نہیں بچا سکتے تو پھر سوشل میڈیا پر بہت سے پلیٹ فارمز ہیں جہاں خالص سچے اور سچے دین کی دعوت دی جاتی ہے سچے سچے دین کا کام ہو رہا ہے تربیت کا کام ہو رہا ہے اصلاح کا کام ہو رہا ہے ایسے پروگرامز ایسی ایپس ایسی ویب سائٹس اور ایسے جو ہے نا علماء کرام کی تقاریر اور ان کی گفتگویں اور ان کے جو ہے نا لیکچر وہ ان کو جو ہے نا وہ سنا جائے کتابیں بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں ساری دنیا کی کتابیں موجود ہیں ساری دنیا کے علماء سوشل میڈیا پر آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں ان سے جواب لے سکتے ہیں ان کی واضح نصیت کو آپ سن سکتے ہیں اپنی تربیت اپنے بچوں کی تربیت اس کے ذریعے کر سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ مواد اس وقت سوشل میڈیا پر اس طرز کا جو خالص کتاب و سنت کی دعوت کتاب و سنت کی تربیت کتاب و سنت کا دین اور عقائد و عمال پر مبنی ہے یہ بہت زیادہ مواد آپ کو انشاءاللہ الرحمن مل جائے گا تو اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی جتنا وقت آپ سوشل میڈیا کے لیے نکالیں وہ ان چیزوں پر جو لگانے کی کوشش کریں اور جو لا یعنی لگو بہودہ جو ویڈیوز ہیں اور بہودہ اور لگو جو ایبز ہیں اور اس طرح بہودہ لگو کھیلے ہیں اور اس طرح کی جو لا یعنی چیزیں ہیں نا ان سے حد تلوسط اعراض کریں آنکھیں بند کر لیں اگر کہیں آپ کے سامنے آ بھی جاتا ہے فوری طور پر اس کو اپنے چیرے کو دوسری طرف کر کے اس کو آگے گزار دیں اور اس کی طرف اپنا دھیان اور توجہ نہ دیں اپنے بچوں کی ایکٹیوٹیز پر بہت گیری نظر رکھیں کہ وہ کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کو خود بھی اچھی ویب سائٹز اچھی ایپس اور اچھے پروگرامز استعمال کریں اور اپنے بچوں کو بھی وہی سکھائیں انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے اس قیمتی وقت کو اس طرح بچا بھی سکتے ہیں مفید بھی بنا سکتے ہیں اپنی دنیا کے لیے اپنے قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنی آخرت کے لیے اور انشاءاللہ الرحمن اپنی نسل کو بھی اس کے شر سے اس کے فتنوں سے اور اس کی بہت زیادہ خرابیوں سے نقصان ناز سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی